ہم نے چکن جل فریزی بنائی ہے تو آپ کو ہم مکمہ ریسپی دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ بنے رہی ہے تو یہ ہماری ویجیٹیبلز آگی ہم نے اس کی کٹنگ کیا اور اس کو جل فریزی کے اندر ڈالنا ہے تین سو گرام بوننس لیے اس کو گھی میں فرائی کرنے پہلے یہ اس طرح سے فرائی کرنے اور تھوڑا سا پانے مکس کرنے تاکہ اچھی طرح سے فرائی ہو جائے اور جو چکن ہے جب وہ گال جائے اچھی طرح سے ٹھیک ہو گیا یہ اس طرح سے فرائی کا ترین ہے آپ کو طریقہ کرو بتا رہے ہیں سارا آج ہم جل فریزی بنا رہے ہیں چکن جل فریزی بہت اچھی ریسپی میں یہ دیکھیں انشاءاللہ اچھی ریسپی ہوگی پروفیکٹ ریسپی آپ کو دے رہے ہیں آپ کو آپ تیار کریں گھر میں ہے جہاں جدھر بھی ہیں آپ ایک بار طریقہ وازم آئیں یہ ریسپی استعمال کریں یہ ریسپی لگائیں آپ یہ تھوڑا سا درک والا ہم نے پانے ڈالا ہے اور اس کو پھر اس کے اندر بوائل کرنا ہے یہ اچھی طرح سے بوائل ہو جائے گا یہ لال میرچ ڈالی ہے گول والی اور ہری میرچ تھوڑی سی ڈالی ہے یہ ہم نے فرائی کرنے سے پہلے ڈالی ہے ٹھیک ہو گیا ہے یہ پروفیکٹری کا ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ ہم ریڈ گریوی اس کے اندر ڈال رہے ہیں ڈیڈ چمچ تقریبا ڈیڈ چمچ ہم نے ریڈ گریوی ڈالی اور اس کے بعد ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اور یہ ہماری ایگ بوائل ہو رہا ہے اب ہم نے اس کے اندر ویجی ٹیبل ڈالنی ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کے اندر ویجی ٹیبل مکس کر دی یہ ہماری چکن جل فریزی تیار ہو رہی ہے آپ جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ آپ کو نیکسٹ بھی اچھی اچھی ویڈیو دیکھیں گے مکمل ریسپی کے ساتھ ہے انشاءاللہ یہ اب ہم نے اس کے اندر مثالے ڈالنے ہیں تین مثالے پہلے یہ ہاف ٹیبل سپون چمچ نمکہ اور ہاف دھڑا میرچ کا ٹھیک ہو گیا تھوڑی سی ہلدی کا ٹاچ لگانا ہے اور تھوڑا سائی کٹر میرچ لگانی ہے یہ تھوڑا سے زیرہ لگا ہے ثابت زیرہ یہ اب اس کے دوبارہ سے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں ہمارا آئل باہر آرہا ہے ہم نے اس کے اندر بعد میں ڈائی ڈالنے وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا سا آئل اور لگا دیا یہ ہماری جل فریزی تیار ہو رہی ہے یہ تھوڑی تھوڑی ریڈ ہو گئی ہے اور تھوڑا سا آئل باہر آگیا ہے تو ہم اس کے اندر دھائی لگائیں گے دھائی کے بعد اور جو باقی مثال ہیں وہ بعد میں لگا گئے دھائی کے بعد ہی لگانے ہیں یہ دیکھیں اب چکن بھی گل گیا یہ ہم دھائی لگا رہے ہیں تقریبا ساٹھ سے ستر گرام دھائی لگائی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر اور مسائل ایڈ کرنے ہیں یہ ہمارا آگیا بلیک پیپر آگیا زیرہ آگیا اور دھنیا آگیا یہ تھوڑا سا گرام مسالہ ڈال آئی یہ جل فریزی کے مسالے ہیں یہ دیکھیں یہ ٹوماٹر لاسٹ میں ڈالنے ہم نے ویجیٹیبل جائیں وہ ٹوماٹر ہم نے لاسٹ میں ڈالے یہ ہماری جل فریزی تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑ تھوڑ اس ٹوماٹر کیچپ ڈالی ہم اس کے اندر اس کے بعد ہم نے اس کو کریم لگانی ہے لاسٹ ٹچ ہے یہ ہمارا یہ ہمارا لاسٹ ٹچ ہے ہم نے کریم لگا دیئے بس یہ ہماری جل فریزی مکمل ہو گئی یہ دیکھیں یہ جل فریزی تیار ہو گئی ہے اور اسے کریم ڈال کے اس کے اچھی طرح سے بھنائی کرنی ہے پکائی کرنی ہے اور جب آہل باہر آجائے تو یہ ہماری ریسپی مکمل ہو گئی یہ ہمارا اے گا گیا ہم نے اس کو یہ دیکھیں ہم نے اس کو کٹائے چار ہسوں میں یہ اس کی کٹنگ کر کے اب جل فریزی ہماری مکمل ہو گئی اور یہ اس طرح سے ہم نے بول میں ڈال کے اور جل فریز مکمل اور انڈا اس کے اوپر لگا دینا ہے یہ ہمارے جل فریز کی ریسپی ہے آپ ہمارے ساتھ جوڑے رہے آپ کو انشاءاللہ اچھے اچھے ویڈیو دکھائیں گے اچھے اچھے کھانے بنا کے دکھائیں گے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمینڈ بتائیں کوئی مسئلہ مسائلہ دیں ہمارے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ہمارے ویڈیو دیکھتے رہے جناب شکریہ